مباشر لکمان درندے کے ماں باپ کے خلاف ہو چکے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ ان کو بلی چڑھانے کے لیے تیار ہیں لیکن کیا یہ لیگلی صحیح ایکٹ تھا یا نہیں تھا شاہ خاور اس وقت مایاناز بیرسٹر میں ساتھ موجود ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں شاہ صاحب السلام علیکم جی و علیکم السلام تاہر اور اس کے ملازمین نے آج پریس کانفرنس کی ہے آپ کا پہلا ری ایکشن کیا دیکھیں ان کو جو کچھ موقف اختیار کرنا ہے وہ تو عدالت میں کرنا ہے لیکن وہ انہوں نے آج میڈیا پہ اور آ کے جو ہے جو اپنا جو اصل ڈیفنس ہے یا اپنا موقف ہے وہ آج پیش کر دیا ہے تو جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل اس سے تو یہی علم ہوتا ہے کہ جب وہ خود ملزم بنے اور جب ان پہ بھی انضامات ہیں اور وہ ملزم ہیں اس کیس میں ان کا ایک بڑا اہم رول ہے ان کی کرمنیلیٹی بھی اٹیچڈ ہے لیکن انہوں نے جو ڈیفنس یا جو موقف اختیار کیا ہے وہ اس سے بالکل یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان کے والدین اور جمعین ملزم ہے وہ ایک پیش کے اوپر نہیں ہیں اور وہ اپنی اپنی ڈیفنس جو ہے وہ پیش کریں گے اپنی تو جہاد پیش کریں گے اپنی جسٹیفیکیشن پیش کریں گے جس کا مظاہرہ انہوں نے آج ایک ویس کانفرنس میں کر دیا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ بطور ملزم جب بیان ملزم جب ان کو موقع دیا جائے گا کہ آپ کے خلاف کیوں کیس پر نہ تو اس میں بھی اگر وہ یہی موقع اختیار کرتے ہیں پھر تو یہ جو پروسیکیوشن کا ورشن ہے جو پولیس کا اور کمپلیننٹ کا اس کو تو پھر یہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ وقوع تو بالکل ہوا اور اس میں وہ پولیس کو تو انہوں نے بلیم کر دیا کہ ہم نے بیس اپلیکیشنز رکھی یہ لیکن پولیس آن ریکارڈ نہیں لاری ان کو لیکن جو ان کا موقع ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں وہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اتنا بڑا کسی کے ساتھ ایک جرم ہوتا ہے آپ کی ٹیم کا ایک اہم رکن جو ہے اس کو جو وہ ہے ملزم وہ اس کو زہمی کرتا ہے بڑے برے طریقے سے اور وہ آپ پولیس میں ریپورٹ نہیں کرتے اور اس کے بعد اس کی ایم ایل سی بھی نہیں لیتے اور اس کو وہ تو ڈاکٹرز پر ڈال دیا انہوں نے کہ جی انہوں نے نہیں کی ایم ایل سی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اوفیشن ریکارڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ پریزمشن آف ٹرٹ زیادہ اٹیش ہوتا ہے کہ وہ جو ڈاکٹرز نے پیش کیا وہ تو انہوں نے وہی کرنا جو انہوں نے انفارمیشن دی ہے تو اس لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کا صرف یہ ارزام لگانا کہ ڈاکٹرز نے ان کے کہنے کے مطابق جو ہے اس کو ایزا بولیس کیس ٹریٹ نہیں کیا اس کی میڈیکل لیگل ریپورٹ نہیں ایشو کی تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک آفٹر تھاٹ ہے یہ سوچا سمجھا جو ہے ایک دیفنس ہے تو ان کے ساتھ تو لائر تھا جو دلیب کمار گیا تھا تو لائر کو نہیں پتا تھا کیا ہو رہا بالکل یہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں گی چلے ایک لے مین تو ایک بات کر سکتا ہے لیکن یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ان کے جو ٹیم کے ایک ڈاکٹر تھے انہوں نے بھی رہائی کے بعد ایک سوشل ویڈیا پہ انٹرویو دیا تھا اور ان کے سے جب سوال پوچھا گیا کہ آپ نے اس کو پولیس کیس کیوں نہیں بنایا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو ہمارا کام نہیں تھا وہ تو ہمارے ایک نوئر جو تھے وہ ان کے ساتھ موجود تھے وہ زیادہ بہتر وہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کا جو ہے وہ میڈیکل کرمینل اینگل سے کیوں نہیں کروا ہے شاہ صاحب مجھے تو آج ان کی بات سن کے بڑی حیرانی ہوئی جب انہوں نے کہا کہ چودہ شواہد ہیں تو چودہ کے چودہ شواہد تو ثابت ہیں وہاں پہ تو ہمیں کیوں بلیم کر رہے ہیں میں کہتا ہوں چالیس تھے آپ نے باقی مٹا دیئے اب یہ کون بتائے گا کس سے زیادہ شواہد ہے اور انہوں نے خراب نہیں کیے ٹیمپر نہیں کیے لیکن وہ تو انہوں نے اپنا ایک انٹیسپیٹری ایک ڈیفنس جو انہوں نے دینا ہے وہ آج دے دیا لیکن اس سے یہ بات ضرور ہے کہ یہ چونکہ تمام اب اس پر ملزم نامزد ہو گئے ہیں اور سب نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اپنے اپنے ڈیفنس تیار کرنے ہیں اور آج جو ہے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ دونوں جو پارٹیز ہیں یہ آرس میں ایک پیش پر نہیں ہے ان کے ڈیفرنٹ ڈیفنسز اور ڈیفرنٹ ورشنز ہوں گے آج جا تو اب منڈے کو چلان پیش ہونا ہے اس سے ایک دن پہلے دو دن پہلے وہ یہ پریس کانفرنسز کریں قانون اس کے مطلق کیا کہتا ہے دیکھیں جی ویسے تو جو تفتیش بھی ہو رہی ہو اور اس میں جو ملزمان ہے ان کو ایک ایسے میٹر میں جو کیا جس کی تفتیش ابھی ہونی ہے اس میں تخیر بلکہ ہو چکا جانا ہے تو ٹرائی بورٹ میں اگر انہوں نے یہی موقع پہ اختیار کرنا ہے تو اس کا موقع ٹرائل کورٹ میں ملے گا جہاں سے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے خلاف یہ کیوں کیس بنایا گیا تو اس پہ جو بھی ڈیفنس ہے وہ ریکارڈڈ ڈیفنس پہ ان کا صفحہ مثل پہ آ جاتا عدالت کے تو انہوں نے اس کو جو مناسب یہ سمجھا کہ ان کے خلاف جو امپریشن پڑھ رہا تھا اس کو واش اوے کرنے کے لیے کہ ہم لاو آبائیڈنگ ہیں اور کوٹی یہ سمجھے جس کے سامنے یہ کیس جانا ہے کہ ہم تو بلکل اس میں بے گناہ ہیں اور ہمیں تو خود جو ہے وہ ڈیسیب کیا گیا تو انہوں نے ایک پیش کی اپنا موقع جو ہے وہ میڈیا کے اوپر دے دیا اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کل تو کچھ دن پہلے ہمیں سنائی دے رہا تھا کہ جی گارڈ اور مالی یہ بڑے پریشان ان کو وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہے اور کل مالی کی طرف سے دو دو مہنگے سپریم کورڈ کے بکلہ پیش ہوتے رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں آپ کی بات درست ہے کہ یہ جتنے بھی ملزمان ہیں اس میں مالی اور واقعی انہوں نے جس طرح کے لوئیرز انگیش کیے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ پرو بونو جو ہے وہ اس طرح کے کیسز کریں گے تو یقیناً آپ کی بات بلکل درست ہے کہ پیچھے جو ہے وہ ان کی فیملی بلکل ان کو سپورٹ کر رہی ہے ان کو لیگلی جو لیگل سپورٹ ہے اچھے لائیرز کی صورت میں نہ صرف ملزمان کو بلکہ ان کے جو ملازمین ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام ایک کشتی کے سوار ہیں تو ان کو مجبوراً بھی ان کی جو لیگل ہیلپ کرنی پڑے گی کیونکہ اگر ان کو اگر ایسے چھوڑ دیا تو وہ شاید کوئی اور موقف استیار کر جائے تو یہ ان کی ایک قانونی حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ ان کو بھی ساتھ رکھا جائے ان کو بھی لیگلی سپورٹ کیا جائے تاکہ وہ بھی کئی ورشن شیج نہ کر آجا شاہ صاحب آج ملزم طاہر نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں تھرپیسٹ ہوں ٹھیک ہے نا اب جہاں تک مجھے پتا ہے قانون کا تھرپیسٹ جو ہے وہ دوائی یا ٹیکہ یا ایسی کوئی چیز پرسکرائب نہیں کر سکتا تو یہ کس طرح دوائیاں دے رہے تھے اپنے پیشنٹس کو لیکن سائیکالوجز بھی دوائی نہیں دے سکتا سائیکالوجز بھی کاؤنسل کر سکتا دوائی نہیں دے سکتا سائیکائٹرز دوائی دیتا دوائی نہیں دے سکتا دیکھیں ان کو بھی اپنے اپنے جو ان کے ریگولیٹری میکنیزم ہے اس پر ریجسٹر ہونا پڑتا ہے اس کا ان کو میمبرشپ لینی پڑتی ہے اس کا لیسنس ہوتا ہے اس پر تو اگر ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور اگر وہ جو ہے وہ جو ان کے ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کی طرف ریجسٹرٹ نہیں ہے تو پس کت انجنیئر ہے وہ پاکستان انجنیئرنگ کانسل میں انرولڈ نہیں ہے ریجسٹرٹ نہیں ہے تو وہ بھی انجنیئرنگ جو ہے وہ بطور پیشہ نہیں کر سکتا تو اس لیے یہ کہنا کہ میرے پاس جو ہے وہ ڈگری نہیں ہے اور میں ایم بی بی ایس نہیں ہوں ڈاکٹر نہیں ہوں اور میں تھرپیسٹ ہوں تو تھرپیسٹ کس حیثیت سے کوئی جو ہے بغیر کسی آثوریٹی کے اور بغیر کسی کسی کی منظوری یا کسی انرولمنٹ سے وہ کیسے کر سکتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا کوششن مارک تو دوسرا ایک کوششن مارک یہ ہے کہ بائی صاحب نے آج یہ کہنے کی کوشش کی کہ چھے سال کا ہمارے ساتھ اسمت آدم جی نے کورس کیا تو چھے سال میں تو وہ ڈاکٹر بن جاتی وہ یہاں کیا جھک ماری تھی ہاں یہ بھی ایک کافل ذکر بات ہے کہ کیا وہ تیرپی سینٹر جو ہے وہ کوئی سیکیٹری کی تعلیم دینے کا کوئی مستند ادارہ ہے جہاں پہ وہ چھے چھے سال کے کورسز کراتے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کے حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ ان کا جو تیرپی ورک سینٹر ہے ان کا کیا طریقہ کار تھا وہ درست کونسی ٹریننگز دیتے تھے اور خاص طور پر ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جو پیشٹنٹس ان کے تندرست ہو جاتے تھے ان کو بھی یہ پھر کورسز آفر کر کے تو ان کو کوالیفائیڈ تیرپیسٹ اپنے پاس انگلیج کر دیتے یہ آج کسی نے اس کو سوال نہیں پوچھا کہ درندے کو اس نے کیسے تھیرپیسٹ بنایا ہوا تھا کاؤنسل کیسے بنایا ہوا تھا بلکل یہ بھی ایک بہت بڑا کوششن آتا ہے کہ اس کو بھی انہوں نے تھیرپیسٹ بنایا تو بہت سوال بچتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو ریگولیٹرز ہیں ان کو ضرور اس کے اوپر سوچنا چاہیے یا بلکہ پولیس کو بھی ایک الگ انویسٹیگیشن ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی کرنی چاہیے اچھا ایک کیا کہتے ہیں ایڈمیشن آف کرائیم جو ہے وہ انہوں نے یہ کیا کہ میں نے درندے کے باپ کو فون کیا تو اس نے مجھے کہا وہ اس نے نشہ کر لیا ہوگا اور نشہ میں اس نے قتل کر دیا تو جب آپ کو ایڈمیشن ہو گئی آپ کو سامنے لاش مل رہی ہے آپ کو سرورڈ لاش مل رہی ہے اور مجرم کا باپ جو ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس نے قتل کر دیا ہوگا تب بھی آپ پولیس کو نہیں بتا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اور بتا دیں گے لوگ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے دیکھیں ان سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے جب ان کے نالج میں ایک بات آگئی کہ قتل ہو چکا ہے اور اس نے اس کا اطلاع والد کو بھی دے دی تو بطور ایک شہری کے ان کا یہ فرض تھا کہ وہ فوری طور پر اس کو پولیس میں رپورٹ کرتے اور اگر ایسا نہ کرنا جو ہے یہ بھی ایک جرم ہے اور یہ شہادت کو مٹانے کی ایک ہوشش ہے اور یہ بات بالکل ریکارڈ بے ہے کہ ان میں سے یا ان کے کسی فیملی ان کے ٹیم میمبر کسی نئے بھی پولیس کو اطلاع نہیں کی حالانکہ ان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ جو بین ملزم ہے وہ اتنا بہیوانہ قتل جو ہے وہ کر چکا ہے شہ صاحب میں کل کراچی کے آتا آج واپس آئے ہوں دونوں فلائٹس میں مجھے جتنے پیسنجرز ملے ہیں انہوں نے ایک ہی سوال پوچھا ہے کہ کیا نور مقدم کے کیس میں انصاف ہوگا کہ نہیں ہوگا جی انشاءاللہ جس طریقے سے اس کو تمام لوگ سمپتائز کر رہے ہیں فالو کر رہے ہیں اور جس طریقے سے پولیس نے بڑی پشاورانہ تفتیش جو ہے وہ عمل میں لائی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یا اپنے تمام لوگوں کو یہ جو ہے یا جو اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ انصاف ہو تو ان کو انشاءاللہ ہم یقین دلاتے کہ اس میں بھرپور انصاف ملے گا اس کو نور کو بھی اور ان کے خاندان والوں کو بھی اور یہ ملزم ہیں وہ سخص سخص ازاد سے انشاءاللہ نہیں برسکیں شکریہ تینکیو شاہ خاور یہ شاہ خاور تھے آپ کو پتا ہے کہ وکیل ہیں نور مقدم کے والد کے اور یہ آج وہ جو بائی جان نے شعبازی کی ہے نا تیرپی ورکس والے نے اس کے پر میں سے سوالات کر رہا تھا مجھے اپنی رائی ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن پریس کریے گا اللہ حافظ